اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل خانہ سے کہا گھی نکالو اور برطن خالی کر کے واپس دے دو حکم کی تبیل کی گئی بیٹی نے واپس آ کر برطن دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ایک کیل کے ساتھ لٹکا دیا حضرت امہ سلیم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ برطن لٹک رہا ہے اور گھی سے برا ہوا ہے بلکہ گھی کے قطرے نیچے گن رہے ہیں بیٹی سے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور یہ ابھی تک یہی پڑا ہوا ہے اس نے کہا امہ جان آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں گھی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچا آئی ہوں اور خالی برطن لاکر میں نے کیل سے لٹکایا ہے یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئے انگلیاں دانتوں میں رہ گئی کہ یہ ماجرہ کیا ہے برطن خالی لٹکایا گیا اور اب یہ بھرا ہوا ہے یہ منظر دیکھ کر خود حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی یہ عجیب و غریب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فرمایا ہاں بیٹی آئی تھی ہم نے آپ کا بھیجا ہوا توفہ قبول کر لیا یہاں سے وہ خالی برطن ہی لے کر گئی تھی امہ سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا وہ برطن گھی سے بھرا ہوا ہے بلکہ گھی کے کتریں نیچے گر رہے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے امہ سلیم رضی اللہ عنہ حیران کیوں ہو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے یہ کھانا تیرے لیے بھیجا جیسا کہ تُو نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے لیے گھی کا تفاہ بھیجا یہ تیرے لیے اللہ تعالی کا تفاہ ہے خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی کھلا حضرت امہ سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے گھر آ کر اس گھی کو برطن میں ڈال دیا اور دو ماہ تک اسے استعمال کیا خود بھی کھایا اوروں کو بھی کھلایا ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو دیسی سٹوری ٹی وی کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ